ابھی کل ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ایک آوڈیو مجھے کسی نے بھیجی اور وہ آوڈیو میں نے سنی تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے نین نہیں آئی رات میں کہ پنجاب کے ایک علاقے میں غالباً ملتان میں کل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے غربت کی وجہ سے بے روزگار ہم سب کے لیے لمحے فکریاں بے روزگار تھا غربت کی وجہ سے سفید پوش آدمی تھا غربت سے تنگ آکے بے روزگار تھا اس نے اپنی دو بیٹیوں کا گلہ گاڑ دیا آپ تصور کر سکتے ہیں بیٹی کا گلہ گاڑ دیا چھوڑی چلا اور اس کے بعد اس نے اپنے کسی عزیز کو میسیج کیا وہ وائس نوٹ میں نے خود سنا کہ جس میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا گلہ گاڑ دیا ہے اور اب میں بھی پھاسی پر جھولنے والا ہوں بس تم ایک مہربانی کرنا کہ ہم تینوں کی لاشیں ایدی والوں کو دے دینا اور ہمارے گھر کا جو سامان ہے وہ بھی ایدی والوں کو دے دینا اور انہیں کہہ دینا کہ ایک گڑھا ٹھوڑ کر ایک قبر کے اندر ہم تینوں باپ اور بیٹیوں کو دفع دینا آپ تصور کیجئے میرے دوستو یہ ہمارے معاشرے یہ پاکستان کی بات اس کے پڑوس میں بھی تو لوگ رہتے ہیں جو باپ اس حد تک گیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے صحیح کام کیا اس نے گناہ کا کام کیا اگر آپ سے نہیں پل پا رہی کی بیٹیاں آپ کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں آپ کسی ادارے کو دے دیتے ہیں بیٹیاں آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ انہیں قتل کریں یہ گناہ کا کام ہے آپ نے خودکشی کی وہ بھی برا کام ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہے انتہائی مضمت وارا کام کیا اس نے اور انتہائی برا کام کیا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آپ سوچئے کہ ایک باپ اس حد تک کیسے ہو اس کی اس وقت کیفیت کا عالم کیا ہو وہ جب گھر آتا ہوگا اور بیٹیوں کو بھوکا دیکھتا ہوگا تو اس کے دل پر کیسے چھوڑی سلتی اور ایسے کہی باپا جب وہ شام کا اپنے گھر کی طرف قدم ہوتھاتے ہیں نا تو ان کی قدم نہیں ہوتے کیوں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھائے اور وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے والے صاحب کچھ لے کر آئیں گے اور آج مجھے دہاری نیری ملی آج مجھے نوکری نہیں ملی آج مجھے پیسے نہیں ملے تو میں گھر والوں کے لئے کیا لے کر آئیں گا آپ اس باپ سے پوچھئے کہ جس کا بچہ رات کو دودھ کے لئے رو رہا ہو اور اس کے پاس دودھ خریدنے کے پیسے ہیں آپ اس ماں سے پوچھئے کہ جس کا بچہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہو بھوک کی شدت سے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو اور ٹینشن یہ ہو مجھے بجلی کا بل بھی بڑھنا اور ٹینشن یہ ہو کہ میرے پاس دس ہزار روپے اور مجھے پورے مہینے کا راشن بھی لانا کی تو اس ماں کی آنکھوں سے حصوب ہے اور ان دنوں میں یہ اتنے واقعات بڑھ گئے ہیں سفید پوچھ لوگ کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتا ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے لوگ عبدالقادر بھائی کہ میں تصور نہیں کر سکتا وہ کالز کر کے اتنے پریشان ہیں کہ ان کو گھر چلانا مشکل ہو تو ان کی مدد کون کریں اس وقت آپ کو اگر مال لیا ہے آپ خاموشی کے ساتھ کسی بھی گھر پر راشن دیں آٹھا لیتا ڈالیں لیتا چینی لیتا چھوٹی 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 گیتے لیتا اور آپ اس کے گھر پر پکچھا دیں آپ کے رشتداروں میں کہی ایسے لوگ آپ کے پڑوسیوں میں کہی ایسے لوگ آپ کے دوستوں میں کہی ایسے لوگ آپ حضرات مجھے خود بتائیے کہ جو بیچارہ بیس پچیس تیس ہزار وہ آج کے زمانے میں پورے مہینے کا راشن بجلی کا بل دیگر بچوں کی فیسز وغیرہ یہ اخراجات کیسے پورے کر سکتے ہیں تو ان کی مدد ہمیں نہیں ان کا خیال ہمیں نہیں ہم سے خیامت کے دل پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تُنہے مجھے کھانا نہیں کھلا میرے بندے میں پیاسا تھا تُنہے مجھے پانی نہیں کھلایا بندہ عرض کرے گا مولا تُو تو ان تمام چیزوں سے پاک ت secret تو ایسے غریبوں کا ایسے فقیروں کا ایسے مسکینوں کا یا ایسے سفید پوچ لوگوں کا اس طرح خیال رکھیں کہ کسی کو پتا بھی نہ چاہیں یہ بھی ایک ہمارا بڑا علمی ہے کہ اگر ہم کسی ہی مدد کر دیتے ہیں تو جب تک ہم آکے اپنی بی بی کو نہ بتا دیں ہمیں تسکین نہیں بھی رشتہ داروں کی اگر مدد کی آپ بی بی کو بتا رہے ہیں پورے خاندان میں بات عام ہو جائے گی اس فقیر کی جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے نظریں جھگ جائیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تو کم از کم اللہ کی راملہ جو مال خرچ کرنے والا معاملہ یہ تو آپ ایسا رکھیں کہ بس آپ جانتے ہوں آپ کا رب جان ٹھیک ہے نا ایک آت بار آپ نے ترغیب کے لیے بتایا تو ایک الگ بات ہے کہ زوجہ کو بھی خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہو لیکن مال کے خرچ کرنے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھ اور اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھئے اتنی برکت رکھئے کہ بس آپ جانتے ہوں اور کھون جانتا ہو اس کے اندر برکت یہ لگیا ہے کہ آپ نے بند مٹھی اس کی مدد کر دی اس کے دل سے آپ کے لیے دعا 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 لاتو بطلو صدقات کم بالمنی والعذا کہ اے ایمان والا اللہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور عذیت پہنچا کر زائے تو میرے پیارے عزیزوں میرے دوستوں آپ سب سے گزارش ہیں کہ اپنے اطراف و اقناف میں خیال دیں اپنے پڑوسوں اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں آپ کو جس کے بارے میں محسوس ہو جو لوگ آپ کے باس کام کرتے ہیں آپ انہیں سیلوی دیتے ہیں آپ انہیں مہینے کا راشن بھی دیجئے بند مٹھی مدد کرنا اسے کہا جاتا ہے آپ ان کی مدد کر دیجئے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں ماں بیمار ہیں میرے پاس اسے واقعات ہیں واللہ العظیم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں ماں بیمار ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر نے پرچی لکھ کے دیئے کہ یہ والی میڈیسنز لے کر آؤ اور وہ تین دن سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس میڈیسنز خریدنے کے پیسے میرے پاس اسے واقعات آپ کو میں کیا رہا ہوں ابھی مجھے کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں ایک شخص کی کال آئی آج کے دور میں ٹھیک ہے اس کی زوجہ حاملہ ہے بچے کی ولادت ہو وہ کسی چھوٹے ہسپتال میں لے کر گیا وہاں پر اس کا خرچہ کتنا آیا سترہ ہزار کتنا آیا بولیے ذرا ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں سترہ ہزار روپے اس کا خرچہ آیا ابتدائی ٹریکمنٹ کا وہ سترہ ہزار روپے دینے کے لیے اس کے بعد پیسے لے اللہ نے کرم فرمایا اس کا معاملہ حل ہوا پھر اس کے بعد مجھے میں نے کہا اللہ خیر فرمائے گا پھر اس کی مجھے کال آئی کچھ تو آج کے دور کی یہ بات بتا رہا ہوں میں نے کہا بھی کیا ہوا تو اس نے کہا وہ دائی کو گھر پر بلایا ہوا ہے تو بس آپ دعا کریں کہ خیر خرید سے بچے بچے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں یہ وہ اپنی زوجہ کو ہسپٹل لے کر لے کر رہے اور یہ میں بات آپ کو کسی دہات کی نہیں بتا رہا یہ میں آپ کو شہر کراچی کی بات بتا میرے عزیزوں ایسے لوگوں کا خیال لکھنا ہمارا فرم ہم تھوڑی سی اپنی خواہشات کو فرمان کر دیں گے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جائے گی ہمارے ساتھ آ کر گٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بہت مشکل وقت آیا ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دکھ کو سمسیں کہ وہ بھی ایک باپ ہے اس کی بھی اولاد ہے غریبوں کو بھی بھوک لکھتی ہے ہم بند مٹھی جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں اس وقت سب سے بڑی لکھی یہ ہے کہ آپ مالی معاونت لوگوں کی کریں تو کیا آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق اپنے اطراف و اکناف کے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جذبے میں برکت عطا فرمائے پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں پیار محبت اخوت اور مودد کا جذبہ عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی وآخر دعوانا ان الحمدللہ امین